سلام علیکم میرے لیے بہت ہی عونر کی بات ہے کہ عونریبل چیف جسٹس صاحب ساکر مصار صاحب یہاں موجود ہیں اور ہم ڈیم فنڈ کے لیے جا رہے ہیں سر پہلے تو بہت بہت شکریہ ملک و قوم کے لیے جو بھی کچھ کیا اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کے الفاظ کم ہیں آپ جیسا ہیرو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں آج کل کے دور میں کوئی گزر ہے سر تھوڑا سا بتائیے گا ڈیم فنڈ کے حوالے سے ڈیم کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے لیے ناگزیر ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں پانی کی بہت شدت سے کمی ہوگی گراؤنڈ وارٹر بھی اور جہاں تک ہمارے جو دریاؤں کا پانی ہے وہ بھی اور پاپولیشن جس طرح گروہ کر رہی ہے ہمارے ریسورس جس میں زندگی کا سب سے بڑا جو ریسورس ہے وہ پانی ہے وہ اس طرح کم ہو رہا ہے شرنگ کر رہا ہے کہ اگر ہم نے پانی کو سیو نہیں کیا اور پانی کی مینجمنٹ نہیں کی اس کے یوزر کو پراپر طریقے سے ہم نے استعمال نہیں کیا جس پہ پوری قوم کو حصہ لینا ہے تو بہت مشکل ہوگی سینہ کون نون فور دی اگزیسنس آف دی کنٹری اور میں بہتا ہے یہ جو ڈیم فنڈ کا جو ریزر ہے یوکے میں یا کسی اور جگہ پہ بھی یہ میرا کبھی بھی آبجیکٹ نہیں تھا کہ اتنے پیسے اکٹھی ہوں گے کہ میں ڈیم ہم اس سے بنا سکے میرا آبجیکٹ ہمیشہ یہ تھا کہ یہ کیمپین بنے اور آج لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے پانی کو کنزرور کرنا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کس طرح پانی کو یوز کرنا ہے بہت موٹیویٹڈ ہیں لوگ بڑے پیشنیٹ ہیں اور یہاں پہ بھی مجھے بہت سارے لوگوں سے یہی توقع ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے دل کھول کے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دل کے حالات کیسے ہیں آپ کے میرا دل تو دوسرے دن آپ نے دیکھ لیا تھا میں آؤٹر دا ہسپٹل اور دا کورٹ نہیں سر آپ ریل ہی رو ہیں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے جتنے بھی لوگ ہیں ضرور ڈیم فنڈ میں آئیں جتنے بھی زیادہ آپ آسکتے ہیں جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے میری طرف سے آفر یہ ہے کہ آپ کا بھائی کوئی بھی بزنس کچھ بھی ہوگا میں فری آف کاؤس پرموشن کروں گا اور یہ بھائی انڈیا کو ہرانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے انڈیا نے جتنا ڈیم روکنے کی کوشش کی ہے اگر آپ تھوڑی جا کے جانج برطال کریں گے ورلڈ بینک میں پھر ابھی ہیومن رائٹ کمیشن میں جس طرح انہوں نے کیا ہے ہیومن رائٹ کمیشن میں جو آپ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا انہوں نے گڑ بڑ کی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کس لیول پہ وہ ڈیم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب گلگت بلکتستان میں ڈیم بن رہے ہیں اس میں ہیومن رائٹ کمیشن میں کہہ رہے ہیں جی سندھی اور بلکتستان اس کے خلاف ہیں اگر بھائی آپ نے انڈینز کو ہرانا ہے تو یہاں آنا پڑے گا انڈینز کے ساتھ ہماری پرابلم نہیں انڈین گورنمنٹ کے ساتھ پرابلم ہے مطلب سر یہ بات کرنے کی ہے کوئی کہ ہیومن رائٹ کمیشن میں جا کر کہہ رہے ہیں جی ہم پاکستانیوں کو پرابلم ہے ڈیم نہیں بننا چاہیے اس بات میں میں ریکوست کروں گا اگر یہ فنڈ ریزنگ اچھی نہیں ہوئی تو سمجھیں یہ انڈیا کی چیت ہے باقی آپ کی مرضی ہے جو آپ نے کرنا ہے ڈینکیو سر